بے شک دنیا کی ظاہری آسائشیں بہت جل سمجھ میں آنے والی شہ ہیں لیکن باطن کے راز کوئی نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے خواند کی اتنی دولت، کاروبار، کاریں اور کوٹیوں کا مالک کون ہوگا تب ہی میری شدت سے خواہش تھی کہ ان سب چیزوں کا اصل وارث میری ہی کوکے سے جنم لے شادی کے پانچ سال تک اولاد نہ ہوئی تو ہم نے کچھ محسوس نہ کیا یہ وقت ہنستے مسکراتے گزر گیا آس بندھی رہی کہ جلد بیعبد یر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور میں ماں بنوں گی میں دعا میں ہمیشہ اولاد نرینہ کی تمنا کیا کرتی تھی میرے خواند کو بھی اولاد کی خواہش تھی لیکن وہ اس خواہش کے پیچھے اس قدر دیوانے نہیں تھے بلکہ مجھے بھی سمجھاتے رہتے تھے کہ افسردہ نہ رہا کرو خود پر ہما وقت اس محرومی کو تاری نہ رکھا کرو ہمیں اگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے تو اس میں مالک حقیقی کی کچھ مسئلہت ہوگی میرے شوہر دل کے سخی تھے سسرار والے انہیں اکساتے تھے کہ لاکھوں کے مالک ہو دوسری شادی کر لو لیکن وہ یہی جواب دیتے کہ خدا نے چاہا تو اولاد بھی اسی شریک حیات سے ہوگی میں بلکیس پر سوکن نہ لاؤں گا انہوں نے میرے علاج میں کسی قسم کی قصر نہ چھوڑے بڑے بڑے شہروں میں لے گئے قابل سے قابل ڈاکٹروں کو دکھایا نتیجہ کچھ نہیں نکلا ڈاکٹروں نے ان کو بتا دیا کہ بانچپن کا کوئی علاج نہیں ایک لیڈی ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر ہے کسی لاوارس بچے کو گود لے لے تاکہ آپ کی ممتہ کے جذبے کی تسکین ہو اور آپ نارمل رہے ان دنوں جب میں کسی عورت کی گود میں ننہ میں نا بچہ دیکھتی تو دل کی عجیب حالت ہو جاتی تھی جی چاہتا تھا اس عورت سے بچہ چینیوں اور اس کو اپنی بانہوں میں چھے پالوں اپنے بیڈروم میں میں نے نئی مننے گول مطول پھول جیسے بچوں کی کئی تصویریں لگا رکھی تھی اور روز ہی حسرت سے ان تصویروں کو دیکھتی تھی جب تک آس بندھی تھی وقت کسی اور ترس سے کترہا تھا لیکن جب ڈاکٹروں نے نا امید کر دیا تو دل کی بیچینی بڑھ گئے ساہد نے بہت دلجوئی کی دن رات سمجھاتے تھے کہ غم نہ کرو ہم اکنی دولت اور جائدات فلاہی کاموں کے لئے وقف کر جائیں گے لیکن میرے جی کو ان کی کوئی بات نہیں لگتی تھی میں اپنے گھر اور آنگن میں ایک ہنستہ کھیلتا بچہ دیکھنا چاہتی تھی اس کی چہکاریں اور کلکاریاں سننا چاہتی تھی اس غم میں بلاخر میں شدید بیمار پڑ گئی مجھ پر افسردگی کے دورے پڑھنے لگے اور ساہر کو مجھے ماہر نفسیات کے پاس لے جانا پڑا انہی دنوں میری ملاقات روبی سے ہو گئی وہ میری کلاس فیلور ہی تھی میٹرک تک ہم نے ساتھ پڑا تھا پھر کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئی آج اچھا نکاس کو کلینک پر دیکھا تو پہلی نظر میں پہچان نہ سکی اس نے نرس کا لباس پہن رکھا تھا اور قدریں موٹی ہو گئی تھی اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑی گرم جوشی سے ملے جب میرہ حال احوال سنا تو کہنے لگی میری ایک واقف آیا بڑے اسپتال میں کام کرتی ہے میں اس کے ذمہ یہ کام لگاتی ہوں کہ کوئی لاوارس بچہ اسپتال میں جنم لے تو ہمیں اطلاع کر دے دراصل ایسے بچوں کو گود لینے کے خواہش مند لوگ پہلے سے ہی اپنا نام پتہ لکھو جاتے ہیں ایسے بچے کبھی کبھار اسپتال کے پالنے میں کوئی چھوڑ جاتا ہے لیکن گود لینے والوں کا تانتہ بند جاتا ہے میرے دل میں امید کا چراغ روشن ہو گیا میں نے اسرار کر کے اس سے آیا کا پتہ معلوم کیا اور اسی رات آیا کے گھر چلی گئے وہ ایک ادھر عمر اور خاصی چلتا پرزے عورت تھی میں نے اس کو آنے کا مقصد بتایا کہ میں کافی دولت مند ہوں اگرتم نے مجھے اسپتال سے گوہر مقصود دلا دی تو ہیں تمہارا منہ اشرفیوں سے بھر دوں گی آیا بے حد لالچی عورت نکلی میں تو سمجھ رہی تھی کہ مجھے کچھ دن انتظار کرنا پولے گا لیکن وہ تو کم حاصل کرنے کی خاطر اگلے ہی دن میرے گھر کے دروازے پر آموجود اس کو ڈر تھا کہ مجھے کسی دوسری جگہ سے بچہ مل گیا تو یقیناً اس کا انام مارا جائے گا اس میں مجھ سے پوچھا بیگم صاحبہ اگر میں آپ کو اسی ہفتے بچہ لا دوں تو آپ مجھے کتنا انام دیں گی میں نے کہا جس قدر تم مانگوگی وہ حیرت زدہ ہو کر میرا منہتکنے لگی پھر چلی گئی جب میں نے ساہر کو بتایا تو انہوں نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ تم میرے آپ نے عزیزوں میں سے کسی کا بچہ گود لے لو لیکن میں نے اعتراض کیا یوں وہ بچہ ہمارا کبھی نہیں کہلائے گا میری بہن کا بچہ ہو یا تمہاری بہن ابھائی کا وہ جائداد کے لالچ میں بچے کو ہمارے حوالے کر دیں گے لیکن پھر کبھی نہ کبھی اس کے کانوں میں ضرور یہ بات ڈال دی جائے گی کہ ہم اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں یوں ہماری عمر بھر کی محنت رائے گا چلی جائے گی ساہر کہنے لگے تو پھر اسپتال جا کر ڈکٹروں کی موجودگی میں بچہ دستخط کرنے کے بعد لے گے ویسے ہی آیا کی باتوں میں نہ آ جانا ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں شاید ان کی چٹھی حص ان کی رہنمائی کر رہی تھی لیکن میں کسی ننے منے کو اپنی بانہوں میں بھرنے کو بے قرار تھی خواہو کسی کا بھی لخت جگر ہو مجھ کو اپنی ممتہ کی پیاس بجھانی تھی جو آیا کے امید دلانے سے اور بھی بھڑک اٹھی تھی دور وز مشکل سے گزرے تھے کہ آیا آگئے اس نے ایک ننہ میں نہ بچہ اٹھا رکھا تھا کہنے لگی بات سچ کہوں گی بی بی یہ بچہ لا وارث نہیں بلکہ ایک بہت غریب عورت کی اولاد ہے جس کے پہلے بھی چھے بچے ہیں اس کو مزید بچوں کی خواہش نہیں وہ اس کی پرورش بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے میں نے سوچا اگر یہ آپ جیسے دولت مند گھرانے میں پرورش پائے گا تو یقیناً اس کی نصیب جاگ اٹھیں گے بچہ بہت پیارا تھا میں نے اشتیاق سے بچے کو گود میں بھر لیا اس کے وجود کی گرمی نے میرے دل کو پگھلانا شروع کر دیا برسوں سے جس لمحے کو میں ترس رہی تھی بلاخر وہ لمحہ آہی گیا تھا میں نے آیا سے مزید سوالات نہ کہیے بس اسی قدر پوچھا کے کتنا انعام چاہیے تمہیں وہ بولی تیس ہزار میرے لئے تیس ہزار کی کوئی حیثیت نہ تھی لیکن اس کی لئے تیس ہزار لاکھ کے برابر تھے اس وقت ایک روپے کی قیمت ایک ہزار کے برابر تھی روپیہ اس قدر بے قیمت نہیں ہوا تھا میں نے رقم اس کو پکڑا دی وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی مجھے اس بات سے غرض نہ تھی کہ یہ کس کا بچہ ہے اور اس کے ماں باپ کون ہے آیا اس کو کیسے ماں کے پہلو سے چرا کر لائی ہے اور ماں پر بچے کی گمشدگی سے کیا بیٹھ رہی ہے مجھے تو بس ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ مل گیا تھا جو صرف ایک دن کا تھا دو پہر کو پیدا ہوا اور اسی رات آپا نے میری جھولی میں بھر دیا تھا میں بہت خوش تھی جیسے سارے جہاں کی دولت مجھے مل گئی ہو پھولی نہیں سمار ہی تھی جیسے میں آج مکمل ہو گئی تھی میں چاہتی تھی کہ ابھی اور اسی وقت دفتر فون کر کہ ساہر کو خوشخبی سنا دوں کہ ہمیں ہمارے بڑاپے کا سہارا اور جائیداد کا وارث مل گیا ہے لیکن ایسا نہ کر سکی کیونکہ ان کے رد عمل سے بھی در رہی تھی وہی ہوا جس کا در تھا شامکل جب وہ گھر آئے اور میں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے بچے کو گود میں لینے کی بجائے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی میں گھبرا کر رونے لگی تب وہ نرم پڑ گئے اور مجھے پیار سے سمجھانے لگے کہ بلقیس تم نہیں سمجھتی یہ بہت بڑا جرم ہے کسی ماں کا لخت جگرچرہ علینا ایک انسانیت سوز فیل ہے ہم پر اغوا کا کیس بھی بن سکتا ہے کوئی خوشی سے اپنا بچہ دے دے تو اور بات ہے لیکن کسی کا بچہ والدین کی لائلمی میں اٹھے لے جانا تو عذیت والی بات ہے والدین کے دل پر تو قیامت گزر جائے گی غرض جس قدر ساہر سمجھا سکتے تھے انہوں نے سمجھ لیا مدرہین بچے کو لوٹانے پر راضی نہ ہوئی بلکہ اور زیادہ رونا دھونا شروع کر گیا مجھ کو اس قدر جذباتی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے کیونکہ میں پہلے ہی کافی بیمار رہی تھی بہرحال انہوں نے اسی قدر کہا کہ دیکھو بلقیس برے کام کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا میں تم کو جذباتی صدمہ نہیں دے سکتا لیکن تمہارے اس جرم میں مجھے جبر اثر یک ہونا پر رہا ہے جس کا مجھ کو افسوس ہے میں ان کی باتوں سے زیادہ نننے مننے میں دلچسپی رکھتی تھی انہوں نے ہمیشہ میری حضرت کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے ان کی خاموشی نے میرا حوصلہ دو چند کر دیا میں نے خوشی سے آنسو پوچھ ڈالے اور اسی وقت نننے مننے کیلئے خریداری کرنے نکل کھڑی ہوئی ایک ہفتے بعد آیا آئی بولی بیگم صاحبہ اب کی خاطر جان پر کھیل کر یہ کام کیا تھا بچے کی ماں کی بری حالت تھی میں نے رات کو بچہ پالنے سے اٹھایا اور گنٹیر کی طرح بغل میں دبا کر نکل گئی تھی شکر ہے کہ کسی نے توجہ نہیں دی ورنہ بے موت ماری جاتی صبح چار بجے انہیں پتہ چلا کہ بچہ پالنے میں نہیں ہے بچے کے ماں باپ غریب تھے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے ورنہ شامت آ سکتی تھی وہ ابھی تک اسپتال کے چکر ہی لگا رہے ہیں میں نے اس کو آنے جانے کا خرچہ دیا اور کہا بس اب یہاں کافی دنوں تک مت آنا کہیں ایسا نہ ہو پولیس تمہاری نگرانی کر رہی ہو اور کسی کو شک ہو جائے میں نے ملازمین سے بھی یہ کہا تھا کہ یہ بچہ میری بھانجی کا ہے وہ بیمار ہے اس لیے مجھے دیا ہے کچھ دن تک میں دریسگی رہی پاس پڑو سوالوں کو بھی مشکوک نہ ہونے دیا پھر جلد ہی میں نے اس بچے کی خاطر رہائش تبدیل کر لی اور ہم شہر سے نسبتاً دور نئی کٹھی میں آگئے قدرت کے اس حسین تحفے کا نام میں نے مران رکھا تھا اس کی پرورش میں نے بہت نازو نام سے کی حقیقی ماں کا پیار دیا اور ساہر نے تو حد کر دی وہ مردال تھے لیکن انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ مراد کو چاہا حتیٰ کہ جب وہ میں برسکا ہو گیا تو اپنی زندگی میں ہی سب کچھ اس کے نام کر دیا تاکہ کوئی رشتہ دار ان کے بعد جائیداد کی خاطر اس سے ناول جیک کہتے ہیں ہم نے اسی مقولے پر عمل کیا لیکن ہماری فکر غلط ثابت ہوئے خدا جانے اس کی تربیت میں ہم سے کیا کوتا ہی ہوئی کہ ہمارے لارڈ پیار نے اسے سنوارنے کی بجائے بگاہ کر رکھ دیا اس نے ایف ایس سی کے بعد پڑھائی چھوڑ دی ساہر میں بہت زور لگایا لیکن صاحب زادے نے کالیج کا رخ نہ کیا انہوں نے چاہا کہ اس کو بیرون ملک عالی تعلیم کیلئے بھیجوا دیں مگر مرادکار حجن پڑھائی کی جانب تھا ہی نہیں وہ تو پڑھنے سے بھاگتا تھا عالی تعلیم کیلئے بیرون ملک کیا جاتا ایف ایس سی تک وہ ٹھیک رہا پھر آوارہ گردی کرنے لگا صبح سے کار لے کر نکل جاتا رات گیا تھا غلط قسم کے دوستوں نے اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا ساہر تمام دن کاروبار میں مصروف رہتے تھے اس کی نگرانی نہیں کر سکتے تھے یہ میرا فرض تھا کہ اس پر نظر رکھتی لیکن میں اس کی کوتائیوں کو ساہر سے چھپاتی اور ان پر پردہ ڈال دیتی مبادہ ساہر اس کا جیب خرش بند کر دیں آ کوئی پابندی لگا دیں تب میرے لادلے کا دل برا ہو جائے گا ممکن ہے وہ خفا ہو کر گھر سے ہی نکل جائے وقت گزرتا رہا ساہر کبھی مرک میں تو کبھی کاروبار کے سلسلے میں مرک سے باہر چلے جاتے اور اپنات تر مراد کے سپر ڈال کر جاتے مدر وہ ادھر توجہ ہی نہ دیتا خدا جانے اس کی کیا سر گرمیاں تھی انہی دنوں ساہر علیل ہو گئے کافی دن اسپتال میں رہے رشتے دار چاہ میں گویاں کرنے لگے کہ خدا جانے مراد لپالک ہے یا ان کا اپنا بیٹا ہے جب تک میرے شوہر زندہ رہے اسی کے لئے کماتے رہے اور اسی کے لئے سوچتے رہے حالانکہ ان کی صحت جواب دے چکی تھی ارادی سے کام کرتے رہ تین برس بعد ان کا انتقال ہو گیا اور سب کچھ مراد کے ہاتھوں میں آ گیا مگر وہ کاروبار کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا تھا اس کو کام کا تجربہ تھا اور نہ ہی اس میں دورندے شیاور فراست تھی جلدی ہی سرمایہ پانی کی طرح نشیب کی طرف جانے لگا رفتہ رفتہ کاروبار اس کی غلط منصوبہ بندیاور لاپروائی کی نظر ہو گیا بلاخر دو سال بعد ہم ایک بہت بڑی چلتی ہوئی فرم سے محروم ہو گئے اس کے بعد تو وہ ایاشیوں میں ہی پڑ گیا اس نے خوب گل چھوڑے اور آئے میں سمجھاتی تو مجھ سے جھگڑ پڑتا تھا ہمارے کچھ قریبی رشتہ داروں نے اس کان بھرے کہ وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ لے پالک ہے شاید وہ اس بات کا انتقام لینے پر تلا تھا اس نے دن رات بازار حسن کے چکر لگانے شروع کر دیئے اور بلاخر وہی کا ہو رہا ہما وقت نشے میں دھت رہنے لگا مجھ کو پرانے ملازم آ کر بتاتے میں روتی دھوتی دعائیں کرتی کہ خدا اس کو عقل دے اور وہ راست راست پر آ جائے مگر اس کو عقل نہیں آنی تھی اور نہ آئے میرے شوہر کی برسوں کی محنت سے کمائی ہوئی دولت اس نے چار دن میں اورا کر خود کو اور مجھے کندال کر دیا دولت کی اپنی شان ہوتی ہے یہ ہو تو تمانیت رہتی ہے کہ انسان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا کسی کی محتاجی نہیں رہتی لیکن دولت جانے کا غم سے زیادہ مجھ کو تکلیف مراد کی بے حصی بے راروی اور آخر میں نشے کی عادت تھی جس نے میر اروحان اور قلبی سکون بھی لوٹ لیا ہم کوئی کوڑی کو محتاج ہو گئے اور میں رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے مراد کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی جب وہ نشے کی خاطر ماہی بے آب کی طرح ترکتا تھا نشا ایسی بلا ہے جو جوانی کی رنائیوں کو نگل جاتا ہے مراد بھی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ گیا اور ایک روز نشا نہ ملنے کی وجہ سے ایک ویران اور گندی گلی میں دم توڑ گیا اس کے مرنے کا صدمہ میں نے کیسے سہا میں ہی جانتی ہوں میں نے اس کو ایک دن کا پالا تھا اس اس پر کسی ماں کا لخت جگر چھینہ تھا کہ ہماری دولت جائیداد کا وارث ہوگا لیکن شاید ہمارے نصیب میں اولاد کی خوشی نہ تھی بلکہ اولاد کے روپ میں تباہی لکھی تھی جو آ کر رہی پولا دما ہے باپ کے بڑاپے کا سہارا ہوتی ہے آج جبکہ بڑا پاد و دھاری تلوار کی طرح مجھ پر جھک آیا ہے میں بے سہارا اور بے آسرا ہوں نہ خاوند رہا نہ جائیداد اور نہ ہی بیٹا جس کی خاطر میں نے اتنے دکھ سے ہے وہ خوشی بھی مجھ سے چھین گئی آج میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ضروری نہیں اولاد بڑاپے میں کام آئے اور جائیداد کی وارث ہو کبھی کبھی اولاد بڑاپے میں ایسے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جیسے برے وقت میں اپنا سایہ بھی انسان سے جدہ ہو جاتا ہے آج دولت یاد نہیں آتی لیکن سکھ بھرے دن ضروریات آتے ہیں ان کے بڑاپے میں دال روکی کی محتاجی ایک عذاب ہے لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ مراد بھی میرے پاس نہیں ہے قدرت انسان کو اس کے عمال کی سزا دیتی ہے اگر میں نے مراد کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ آج وہ میری روکہ چین اور زندگی کا سکھ بنتا لیکن میں نے کسی کا لخت جگر جدا کر کے اپنی گود بھری تھی اس لئے یہ خوشی مجھ کو راس نہیں آئے